بسم اللہ الرحمنی نمبر ہے اور یہ جو پیلٹیر ہے میں نے سامنے ہیٹ سنگ پہ لگا دیا ہے ایک سلوشن کے ثروب جو کہ تھرمل پیسٹ آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تھرمل پیسٹ ہے یہ ایک سائٹ پہ ایک بیگ لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک بیگ لگا دیا ہے اس کے اوپر ہیٹ سنگ کے اوپر بہت چھوٹی سی ہیٹ سنگ ہے جو کہ سرکٹ کے ٹرانسسٹر سے نکالی گئی ہے ہیٹ سنگ اور دوسری ہیٹ سنگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہا یہاں پہ جو میرے پاس ایک چارجر رکھا ہے پانچ وولڈ کا چارجر ہے جو کہ دو ایمپیر تقریباً دھائی ایمپیر دو ایمپیر تک کا چارجر ہے اور پانچ وولڈ اس میں سے جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ موبائل چارجنگ میں یوز ہوتا ہے یہ چارجر آج میں آپ کو اس کو چارجر سے رن کر کے دکھاؤں گا جو کہ پانچ وولڈ پانچ وولڈ سے یہ 3.7 وولڈ سے 9 وولڈ تک جو ہے اس کے اندر آپ انٹر کر سکتے ہیں اور 255 ایمپیر سے 1 ایمپیر سے 2 ایم سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ جو ہے ایک میں نے جو تیمپریچر میٹر رکھا ہے میں آپ کو آج سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ تیمپریچر کتنا ریڈیوز کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک میں نے فین لگایا ہے آپ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ایک لیپ ٹاپ کا فین ہے جو کہ میں نے اس کو ہیٹ کو سک کرنے کے لیے یہاں سے ہیٹ جو ہے یہاں سے سک کرے گا اور یہاں سے جو ہے بلور باہر پھیکے گا ہیٹ ٹھیک ہے ہیٹ و ایسے تو اتنے نہیں ہوتی ہے اس میں کیونکہ یہ بہت کم پاور پر چلنے والا ہے آپ اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں بغیر فین کے لیکن فین لگانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اچھی پرفارمنس کے لیے جو ہے اس کو ہیٹ سنگ کو تھنڈا رہنا بہت ضروری یعنی پیلٹیر جو ہے یہ اس کی پرفارمنس کولنگ کے اچھی بنانے کے لیے اس کو جو ہے زیادہ زیادہ تھنڈا رہنا چاہیے ہیٹ سنگ کو تو اس کی ہیٹ جو ہے بھار نکلتی رہنا چاہیے تب ہی یہ پرفارمنس بہت اچھی دے گا ہے کولنگ کے اندر اور یہ آپ جو ہے پروفیشنل ایز ای پروفیشنل نہیں یوز کر سکتے اس کو یہ ایک نارمل سیمپل پروجیکٹ کے لیے ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کس میں ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت سیمپل ہے اس کو آپ پروفیشنل ایر کرڈیشن کے سسٹم کے اندر یوز نہیں کر سکتے ہیں دوسرے پیلٹیر کو ہم ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ وہ جو ہے ون ٹو سیون زیرو سکس کا پیلٹیر آپ یوز کر س ایک گلاس ہے جو کہ میرے پاس سلور کا گلاس ہے اس کے اندر میں نے واتر ایکنکلوٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں رن کرتا ہوں اس کو آپ دیکھیں گا میں اس کو پلگ کرنے جا رہاں فائی وولڈ کے چارجر پر یہ چلتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں سے ہیٹ نکالے گا یہ ویسے تو ابھی ہیٹ نہیں کر رہا ہے اتنا کیوں کہ روم ٹیمپریچر میرا جو چل رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر اس وقت میرا 25.1 سینٹی گریٹ چل رہا ہے روم کا جو ٹیمپریچر ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تھنڈا ہو یہ صرف جو میں نے فین لگایا اس کے اندر اس لیے لگایا تاکہ اس کو آپ سیدھا رکھ سکیں کیونکہ نیچے یہ سکنگ جو ہے یہاں سے کرتا ہے اس فین کی کولیٹی یہ سکنگ یہاں سے کرتا ہے ہیٹ باہر سے یہاں سے نکالے گا اور یہاں سے جو ہے پھیکے گا تو یہاں پہ میں نے اس لیے یہ فین یوز کیا کہ اس کو آپ یوں نیچے رکھ سکیں اس کو جو ہے گلاس اس کے اوپر رکھ سکیں آپ تاکہ اس کو کوئی بھی چیز آپ نے اگر تھنڈی کرنی ہے کپ میں یا گلاس میں تو اس کے اوپر رکھ کے آپ جو ہے یہ تھنڈا کر سکتا ہے میں یہ والا فین بھی اس کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ جو یہ بڑا فین ہے وہ اس کے بلکل ہیٹ سنگ کے جو ہے بلکل سائز کے ساپ سے ہے اور جو ہے بلکل نیچے پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ فین لگایا وہ بھی ہے یا نہیں لگایا وہ ہے تو اس لیے میں نے یہ فین یوز کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں تھرمل پیسٹ سے اس کو جو لگا دیا ہے ہلے گا بھی نہیں ہلتا ہے تھوڑا سا لیکن چپکتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے تھرمل پیسٹ سے اور یہ سوکھ تھنڈا کرنا شروع کر دیا ہے میں آپ کو اس کا ٹیمپریچر بھی نوٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے اس کا جو ہے ٹیمپریچر کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ابھی جو ہے سکس پوائنٹ تھری پہ آگیا ہے سینٹی گریٹ پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ کافی کھول کر رہا ہے یہ تھنڈا کر رہا ہے 4.1 3.9 سینٹی گریٹ پہ آگیا ہے 3.5 3.4 یعنی کہ اس نے جو ہے اتنا تھنڈا اس نے کر دی ابھی اور بھی نیچے ریڈیوس ہوگا اس کا ٹیمپریچر آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں تھری پائنٹ تھری پہ آگیا ہے جیسے جیسے یہ کرتا جائے گا جیسے جیسے اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھتا جائے گا اسی ساپ سے جو یہ نیچے آتا جائے گا اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں 3.3 سے اب جو ہے تھوڑا آہستہ سلو سلو جائے گا ٹائم لے گا جانے میں تو میں نے اس کو اٹا دی اب اس کا روم ٹیمپریچر پہ اس کو آنے دیتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر اس کا کیا چل رہا ہے میں اس کے اوپر ہاتھ لگا دیتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو تیزی سے آگے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہرارت ہے ہاتھ کی جو ہرارت ہے اس سے میں نے اس کو بڑھا دیا ہے ٹیمپریچر کو اب میں یہاں اس کو چھوڑ دیتا ہوں روم ٹیمپریچر اس وقت چل رہا ہے ستائیس پوائنٹ ابھی کم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں پہلے روم ٹیمپریچر ہم دیکھیں گے کہ روم ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے ابھی اس وقت اس وقت جو ہے میرا روم ٹیمپریچر ابھی کم ہوتا جا رہا ہے مستقل تو یہ صرف روم ٹیمپریچر کی طرف میں لے جا رہا ہوں آپ کو ابھی روم ٹیمپریچر کے بعد میں اس کو گلاس ٹیسٹ کراؤں گا 25.4 روم ٹیمپریچر پر رکھ گیا ہے اور اب میں آپ کو اس کو وارٹر کا یہاں پہ میں وارٹر کا ٹیمپریچر آپ کو ٹیسٹ کراؤں گا یہ میں نے وارٹر کے اندر ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت جو پانی کا جو ہے اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ اب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ میں بلکہ سادہ پانی لے کر آیا ہوں اس کے اندر 28.1 سینٹی گریڈ یعنی 28.1 سینٹی گریڈ اوپر رکھ دوں گا تاکہ گلاس دیکھیں کہ کتنی دیر میں جو ہی تھنڈا ہو سکتے ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 27.9 ہو گیا اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے ریڈیوس ہوتا چلا جائے گا اور پانی جو ہے آپ کا جو ہے تھنڈا ہوتا چلا جائے گا اور یہ پانی جو ہے پینے کے قابل ہو جائے گا تھنڈا پانی کیونکہ جب آپ فریج میں بھی جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو تقریبا جو ہے تقریبا 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تھنڈا ہونے میں وارٹر کو تو یہاں پہ بھی یہی پروسس ہے کیونکہ ابھی جو ہے اس کو پندرہ سے 20 منٹ لگیں گے تھنڈا ہونے میں بلکل سے یہ ریڈیوس ہو جائے گا اس کا ٹیمپریچر آدھا ہونے میں بلکل سے بہتا ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے 23.9 سینٹی گریٹ تک لیایا ہے کہاں 28 تھا اس کا وارٹر کا جو ٹیمپریچر تھا 28 سینٹی گریٹ تھا ابھی یہاں پہ 5 سے 6 منٹ ہوئے ہیں اور ابھی مزید جو ہے کم کرے گا کیونکہ ابھی صرف 6 منٹ گزرے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ دیر کیلئے ویڈیو جو ہے سٹاپ کی تھی اور آپ کو میں جو ہے اس کا ریال ٹائم بتاؤں گا کہ ریال ٹائم میں اس نے کتنا پانی جو ہے کافی تھنڈا کر دیا اس نے تقریباً اس کو 45 منٹس لگے ہیں 45 منٹس کے اندر جو ہے اس نے یہ 12.6 سینٹی گریٹ کے اوپر لیایا ہے 28 سینٹی گریٹ تھا وارٹر کا ٹیمپریچر اس وقت جو ہے چل رہا ہے 12 12.6 تو یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈا ہو چکا ہے پانی اور یہ جو ہے اس وقت پینے کے قابل بھی ہو گیا ہے تقریباً اس کو اگر کافی دیر تک اس کو اور رکھے رہے ہیں تو یہ اور ریڈیوز ہو کا ٹیمپریچر تو میں نے آپ کو یہاں پہ ریل ٹائم اس کا بتایا ہے تقریباً 45 منٹس میں یہ اس وقت تھنڈا کر دیا اس نے پانی کو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑی بڑی بھی ہیٹسنگ لگا سکتے ہیں اور پرفارمنس اس کی بہتر کرنے کے لیے تھوڑی بڑی ہیٹسنگ لگا سکتے ہیں تھوڑا اچھا فین بڑا بھی فین لگا سکتے ہیں بارہ وولڈ کا بھی فین جو ہے پانچ وولڈ پہ چل سکتا ہے لیکن سپیڈ سلو ہوگی یہاں پہ میں جو ہے میں نے ہوایا فائی وولڈ کا فین لگایا وہ یہاں پہ اور جو ہے کافی اچھی سپیڈیس کی اور جو یہ سکنگ کر آپ اس کا جو بلور ہے وہ جو ہے اندر کی جانب بھی چل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اٹھا دیا اس کو اور یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے اس کا بلور جو بلور کا جو ہے اندر کی جانب بھی یعنی اندر کے جانب بھی اس کی ہوا لگا سکتے ہیں آپ اگر اس کا بلور کا جو روخ ہے اندر کی جانب بھی رکھتا ہوں تو تب بھی بہت اچھی پرفارمنس آئے گی اسی ہیٹ سنگ کے اوپر لیکن ابھی میں نے فیلحال جو ہے اس کا جو ہے نیچے کی طرف رکھا ہے پریشر یہاں سے نکال رہا ہے یہاں سے سکل کر رہا ہے اندر سے یہ ایک پوٹیبل چیز میں نے بنائی ہے یعنی اس کے اوپر آپ گلاس وغیرے رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں پانی پانی اس وقت تھنڈا ہو گیا اور یہاں میں میں ٹیمپریچر نکال دیتا ہوں اور نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور گلاس اس وقت پورا تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ آ رہا ہے یہ آہستہ آہستہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کافی تھنڈا ہو گیا ہے گلاس یہ میں نے چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا دیا ہے اور یہاں پہ جو ہی بہت کم پاور پہ چلنے والا ہے میں اب اس کے سٹاپ کرتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے کہ پانی اس پہ آیا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں سارا پانی اس کے اوپر آیا تھوڑی دیر میں برف میں بھی آہستہ آہستہ ٹرن ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کے ساپ سے اس کے اوپر برف جمتی ہے جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں ایک ہیٹ سنگ کے اوپر دکھایا ہے ون ٹو سیون زیرو سکس کے جو پیلٹیئر ہے اس پہ میں نے برف جمعا کے دکھائی وہ بھی تقریباً ایک گھنٹہ اس میں لگا ہے پر اب جمنے میں آدھے سے پہنگ گھنڈہ 45 منٹ لگے ہیں تو یہاں پہ جو ہی بہت کم پاور پہ چلنے والا پیلٹیئر ہے تو یہ ایک نارمل سیمپل سا میں نے آپ کو جائے ایک پروجیکٹ دکھایا ہے یہاں پہ کہ آپ اس کو سلور کا گلاس رکھ کے اس کو پانی کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں 5 ولڈ کے چارجر پہ میں اس کو رن کر رہا ہوں یہاں پہ 2.5 ایم پیر نے 2 ایم پیری تقریباً دیتا ہے یہاں دو یو ایس بھی لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ نے جان لیا کہ اس کی پرفارمنس کیا ہوتی جو آپ کو ریال ٹائم تھا میں نے وہی بتایا آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کرے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آسانی سے مل جائے تاکہ آپ آگے لیٹس ویڈیو دیکھ سکیں اس ریلیٹیڈ پیلٹیر سے کیونکہ آگے اور بھی پروجیکٹ جو ہے اس میں بناوں گا میں اور جو ریال ہوں گے وہی پروجیکٹ آپ کے سامنے لیا جائے گا اس کافی قسم کی کٹیگریز اس پیلٹیر کے اندر ہوتی ہیں میں آپ کو جو ہے آگے اس کا فرق بھی واضح کرنی گوشش کروں گا کہ پیلٹیر کونسا صحیح ہے کونسا جو ہے پیلٹیر کام نہیں کرتا مطلب اس میں کالٹیز ہوتی ہیں اچھی کمپنیز اگر لیتے ہیں آپ تو کافی اچھی کالٹیز اس میں کافی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اقتدام کرنا چاہوں ہاں تھینکیو ویری مچ فور واشنگ آور ویڈیو